اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو معزز و مکرم ناظرین اے آر این الیکٹرونکس کے یوٹیوب چینل اور شوروں پہ حافظ محمد ریحان قادری کی جانب سے آپ تمام احباب کو دل کی اتھاگ رنیوں سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدی معزز ناظرین آج سے گزشتہ تین ویڈیوز اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھیں تو ہم نے اس وقت جو چوز کی ہوئی ہے کٹیگری کمپنیز کی ہوم اپلائنسز سے الیکٹرونکس کی اس میں ہم نے واشنگ مشین کو سیلیکٹ کیا ہوا ہے معزز ناظرین واشنگ مشین جو ہے وہ اس وقت ہمارے گروں کی بنیادی ضروریات میں بھی شامل ہوتی ہے اور ہر گھر کی ضرورت میں وہ شامل ہوتی ہے تو ہم نے چاہا کہ ہم کیوں نہ آپ کو ایک ایک کمپنی کا تارف کرواتے چلے جائیں تو ہم نے تو برینڈز جو ہیں ان کو چوز کیا اور ایک ایک کر کے ہم نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہم نے چاہا کہ کیوں نہ ہمارے معزز ناظرین جب ایک ایک کر کے ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہ ان کی آسانی کے لیے تینوں کمپنیوں کو جو تینوں کی ویڈیوز بن چکی ہیں ان کی الگ الگ ویڈیو تو ہے ہی لیکن ایک کمبائن جو ہے وہ ویڈیو بنائی جائے جس میں اڈوانٹیجز بھی بتایا جائیں اور جس میں ڈیس اڈوانٹیجز بھی بتایا جائیں جس میں سرویس سینٹر کی کپیسٹی کے بارے میں بھی بتایا جائے اور جس میں سرویسز کے بارے میں بھی بتایا جائے کہ کونسی کمپنی جو ہے وہ زیادہ اچھی پروائیڈ کرتی ہے اور کونسی کمپنی جو ہے وہ زیادہ اچھی پروائیڈ نہیں کرتی ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے آج آپ کو میرے بیکگراؤنڈ میں آپ کو تینوں کمپنیاں نظر آ رہی ہوں گی آپ کو وہ تینوں کمپنیاں دکھنے میں مل رہی ہوں گی جن کی ویڈیوز بن چکی ہیں اور جن کے نام سے آپ پورا پاکستان واقف بھی ہے محزت ناظرین ہائر کمپنی کی واشنگ مشین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کو سپریشیا کمپنی کی واشنگ مشین بھی نظر آ رہی ہے محسوس ناظرین میں نے اسی ترتیب سے ان کو سیٹ کیا ہے اسی ترتیب سے ان کا جو سٹیج ہے وہ لگایا ہے جس ترتیب سے میں نے ویڈیوز بنائی ہے سب سے پہلے میں نے ہائر کی ویڈیو بنائی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا پھر سپریشیا کی بنائی اس کے بارے اس کو سیکنڈ نمبر پر رکھ دیا اور پھر ڈالنس کو ہم نے کل بنایا تھا ویڈیو اور اس کو ہم نے تھرڈ نمبر پر رکھ دیا تو آئیے محسوس ناظرین انتظار نہیں کرتے کیونکہ تمہید بہت لمبی ہو جاتی ہے تو پھر ویڈیو کی تعویل ہونے کی وجہ سے آپ لوگوں کو پریشانی اور دکت کا سامنا ہوتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم ہائر کمپنی کے کلر کی بارے میں بات کرتے ہیں کلر کمبینیشن کیا ہے کتنے کلرز استعمال کیا گئے ہیں محسوس ناظرین اگر آپ دیکھیں تو فل بوٹم میں اس کا جو ہے وہ دارک کلر کا جو چوکلیٹ کلر ہے وہ استعمال کیا گیا ہے اور اگر ہم اوپر آجیں تو کریمی کلر استعمال کیا گیا ہے اگر ہم اس کے ڈکن کی بات کریں تو وہاں پر گرین کلر استعمال کیا گیا ہے اور اس کے اگر ہم توپ پہ بات کریں جہاں پہ انہوں نے اپنی برینڈنگ کی ہے اور یہاں پہ انہوں نے تھوڑا سا وائٹ کلر استعمال کیا ہے تو اگر میں کلرز کو گنوں تو چار کلرز کا کمبینیشن جو ہے وہ یہاں پر بنایا گیا ہے اب میں آ جاتا ہوں سپر ایشیا کی کمپنی میں تو سپر ایشیا نے موزز ناظرین ایک تو سلور گری جو ہے وہ گلر کلر استعمال کیا ہے اور دوسرا جو ہے اوپر بیلٹ سی بنا دی ہے وائٹ کلر کی اور اس کے جو بٹن ہیں وہ بھی وائٹ کلر کے بنائے گئے ہیں تو موزز ناظرین اس میں دو کلر کا کمبینیشن ہے اسی طرح ہم ڈالنز کمپنی کی بات کرتے ہیں تو ڈالنز کمپنی میں بھی پیور وائٹ بنایا ہے ساری کی ساری باڈی کو وائٹ بنایا ہے سکس ون ڈبل زیرو موڈل میں تو موزز ناظرین یہ پیور وائٹ کلر کی جو ہے واشنگ مشین ہے لیکن اس میں بھی اوپر جو بٹن ہے اس کے اس میں بھی ایک جو ہے وہ گری کلر استعمال کیا گیا اس طرح اس میں بھی دو کلر کا کمبینیشن بنایا گیا ہے اب موزز ناظرین کلر تو آپ دیکھی رہے ہیں اپنی ویڈیو میں اب ہم اس کی کپیسٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ واشنگ کپیسٹی اس کی کتنی ہے ہائر کا یہ موڈل ہے وان ٹو زیرو ٹری فائیو ڈبل ایف اس کی بارہ کئی جی کپیسٹی ہے سپریشیا کا یہ دو سو چالیس موڈل ہے اس کی ٹین کئی جی کپیسٹی ہے ڈالنس کا یہ سکس وان ڈبل زیرو موڈل ہے اس کی ایٹ کئی جی کپیسٹی ہے موزز ناظرین تینوں کمپنی کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ کپیسٹی ہے اور ان میں تمام کپیسٹی کی واشنگ مشینیں موجود ہیں لیکن ہم نے کیونکہ بارہ دس سور آٹھ کا مطلب ایک ویڈیو بنائی تھی ایک ترتیب کے ساتھ تاکہ تمام ناظرین کو تمام تر جو ہیں وہ ٹپ کے بارے میں واشنگ کپیسٹی کے بارے میں پتا چل جائے موزز ناظرین اگر میں اس کے اب والٹیج کے بارے میں بات کروں تو موزز ناظرین کیونکہ بجلی کی خپت بھی زیادہ ہے بجلی کے بل بھی زیادہ ہیں الیکٹرسٹی کنزمشن جو ہے وہ کم سے کم ہم چاہتے ہیں ہو ہمیں بل کم سے کم آئے تو اسی ترتیب سے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے اگر میں سپریشا کے دو سو چالیس کی موڈل کی بات کروں ٹین کے جی کپیسٹی کے ساتھ تو یہ دو سو بیس وارٹ بجلی کنزم کرتا ہے اور اگر ہم آجائیں دارلنج کمپنی کے سکس وان ڈبل زیرو موڈل پہ تو موزز ناظرین یہ دو سو ستر وارٹ بجلی کنزم کرتا ہے اگر انیرجی ایفیشنسی کے بارے میں میں دیکھوں تو اس وقت تک مجھے جو ٹین کے جی کپیسٹی کے ساتھ مطلب سپریشا توپ پہ نظر آتا ہے کہ انیرجی ایفیشنٹ ہے بنیسمت جو ڈبلنج ہے اس کا حالانکہ آٹھ کیجی ہے لیکن وہ دو سو ستر کی کپیسٹی رکھتی ہے تو ہر کمپنی کا ایک اپنا ترتیب ہوتی ہے موزز ناظرین اب میں ان کے چپ کیجز کی بات ہو چکی ہے الیکٹریسٹی کی بات ہو چکی ہے تو آئیے پھر ہم اس کے وارنٹی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں وارنٹی کے اگر ہم بات کریں تو ان تمام کمپنیز نے جو ٹوپ برینڈز ہیں ہائر نے سوپریشا نے ڈبلنج نے تینوں کمپنیاں اس وقت دس سال موٹر کی وارنٹی دے رہے ہیں دس سال موٹر کی وارنٹی تینوں کمپنیاں پروائیڈ کرتی ہیں اگر آپ کی موٹر خراب ہو جاتی ہے تب آپ کو جو ہے وہ کسٹمر کیر سرویس سینٹر کس کا سب سے پہلے ریسپونس کرتا ہے یہ ہمیں اس کے ایڈوانٹی اور ڈس ایڈوانٹی میں بتائے گا ایڈوانٹی میں اگر میں دیکھو تو محسوس ناظرین ہائر اور ڈولنجز کو جب کال کی جاتی ہے تو ہائر اور ڈولنجز چوبیس سے ارتالیس گھنٹے مانگتا ہے کہ ہم آپ کی چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں آپ کی گھر کی دہلیز پہ آپ کی کمپلین کو سولف کریں گے تو وہ اپنے اس کومنٹ پہ اپنے اس کومیٹمنٹ پہ وہ پورا اترتے ہیں چوبیس سے ارتالیس گھنٹے میں آپ کی کمپلین کو سولف کر دیتے ہیں آپ لوگ بس کی گواہی دیں گے اور میں بس چیز کی گواہی دیتا ہوں لیکن سپریشیا میں تھوڑا سا پرابلم ہے سپریشیا کو چاہیے کہ وہ اپنے کسٹمر کیئر سرویس سینٹر کو تھوڑا سا محال کرے تھوڑا سا اور تیز کرے تھوڑا سا مینجز کرے کہ اگر وہ کمیٹ کریں تو اس کو پورا کریں کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ فیس کیا کہ تقریباً چار سے پانچ دن لے جاتے ہیں سپریشیا کا کمپلین سینٹر جو ہے وہ کمپلین کو سننے میں تو سپریشیا میں یہ ڈس اڈوانٹیج ہے اگر ہم بات کریں محسوس ناظرین اب ان کے سرویس سینٹر کی بات ہو گئی تو اب ان کے اوپر ٹاپ کی بات کرتے ہیں تو یہ دیکھیں محسوس ناظرین اس کا ہائر کمپنی کا یہ جو ڈکن ہے اوپر سے ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے آپ اسے رائٹ سائیڈ پہ بھی ہائنگ کر سکتے ہیں اس کو آپ لیفٹ سائیڈ پہ بھی ہائنگ کر سکتے ہیں فرانٹ پہ آپ ہائنگ نہیں کریں گے کیونکہ یہ آپ کو پروپرم کرے گا وہ گرنے کا فدشہ رہے گا سپریشیا کا بھی آپ ایزیلی اس کو اتار کے آپ رائٹ سائیڈ پہ اس کو ہائنگ کر سکتے ہیں لیکن آپ لیفٹ سائیڈ پہ یا فرانٹ پہ ہائنگ نہیں کر سکتے ایزیلی ریموویبل ہے آپ اس کو دیکھیں ڈالنس کامپنی کا تو یہ فکس لگایا گیا ہے اور یہ ایزی لی مطلب اچھے میں چیز بھی استعمال اچھی کی گئی ہے ڈکن اٹھ بھی مطلب آسانی سے مطلب آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں اور اب اس کے بھی اڈوانٹیج اور ڈس اڈوانٹیج ہیں موضوع ناظرین ایک تو اڈوانٹیج اگر ہم اڈوانٹیج کی پہلے بات کریں تو جن کے ڈکن مطلب ہم اٹھا کے سائیڈ پر رکھ سکتے ہیں تو ان کا ڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ڈکن نہیں اٹھانا پڑے گا آپ کو کپڑے جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے بار بار مطلب سرف ڈالنا ہے یا کپڑوں کو دیکھنا ہے کہ زیادہ گدلہ پانی تو نہیں ہوگیا تو آپ کو بار بار ڈکن اٹھا کے دیکھنا نہیں پڑے گا آپ اس کو سائیڈ پر لگا دیں گے دوسرا جو ڈس اڈوانٹیج مجھے نظر آتا ہے اگر آپ اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں یا آپ نیچے گر جاتا ہے تو ڈکن کے ڈیمج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے میرے نزدیک یہ ڈس اڈوانٹیج ہو سکتا ہے لیکن آپ کے نزدیک شاید نہ ہو اور کہیوں کے لوگ کے نزدیک ہو اور کہیوں کے نزدیک نہ ہو اور دوسرا یہ ہے کہ جن کا ڈکن فکس ہے اس میں یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو آپ نے جو پانی ڈالا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پرابلم یا کسی قسم کا اس میں نہیں جائے گا تو مرزز ناظرین ہم نے اس کے بالٹیج کے بارے میں بات کر لی ان کے کلرس کے بارے میں بات کر لی لیکن ایک چیز رہ گئی ہے جو گفٹ پروائیڈ کرنا ہوتا ہے تو کمپنی میں ہائر بھی میرے سامنے ہے ڈالنس بھی ہے سپریشہ ہے ان تینوں کمپنیز میں سے جو پروائیڈ کرتا ہے گفٹ آپ کو سپریشہ ہے سپریشہ آپ کے ایک باسکٹ پروائیڈ کرتا ہے پیگز پروائیڈ کرتا ہے تاکہ آپ اس کو ایزی لی آپ پروفیل کریں کہ کمپنی ہمیں توفے کے طور پر کچھ چیز جو ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے تو آئیے اس کے ٹپ کو دیکھتے ہیں اور ویڈیو کی اختتام کی طرف بڑھتے ہیں محسوس ناظرین میں آباز ریف شاپ سے کہوں گا کہ قریب آئیے گا اور میرے محسوس ناظرین کو اس کا موڈل اور ٹپ دکھاتے جائے تاکہ محسوس ناظرین جو ہیں وہ ایزی لی ان کے کمپنی کو سیلیکٹ کریں اور چیز کو خریدنے کے لیے اے آرن الیکٹرونکس پہ تشریف لائیں اور اے آرن الیکٹرونکس پہ کال کریں اور اس کے یوٹیب ٹینل کو دیکھیں محسوس ناظرین یہ سپریشیا کمپنی جس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہاں پر آپ کو ایک باسکٹ اور پیکز بھی پروائیڈ کیا جاتے ہیں یہ گفٹ کے طور پر سپریشیا پروائیڈ کرتا ہے یہ اس کی مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے اب میں بات کرتا ہوں تو ڈالنٹس کمپنی کا محسوس ناظرین یہ ڈالنٹس کمپنی کا ہے جو ایک سٹو موڈل کا ٹب ہے تو یہ بھی آپ کو ایک اچھی کپسٹی کے ساتھ ملتا ہے محسوس ناظرین میں نے کوشش کی ہے کہ میرے پاس جتنا علم تھا جتنا اس کے بارے میں انفرمیشن تھی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اگر کہیں پہ میری کوئی گلتی کتاہی ہو گئی ہو اگر میری توالت کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو ویڈیو کی تو محسوس ناظرین میں آپ سے معافی کا درخواست گزار ہوں محسوس ناظرین اسی کے ساتھ حافظ محمد ریحان قادری کو کیمرمین عباس جت صاحب کے ساتھ اے آر این الیکٹرونکس پاکر بوجنگ سوسائیٹی فیروسکرور لہور سے اجازت دیجئے گا اللہ آپ کا حامی و ناشر ہو شکریہ